پر میرٹ سے جہاں پر سطپا نیتا کے گھر جکیتی کے معاملے میں پوچھتاچ کو اٹھائے گئی یوک نے فانسی لگا کر جان دے دی ہے آپ کو بتا دیں خبر میرٹ سے جہاں پر پوچھتا ہے یوک نے فانسی لگا کر دی جان کمرے میں فندے پر لٹکا ملا یوک کا شو شو دیکھ کر پریجنوں میں مچا کرکم پولیس نے شاو کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا پرجنوں اور گرامینوں نے اتپیڑن کا لگایا آروپ پولیس کے خلاف نارے باجی پردرشن کرکیا ہنگامہ پولیس نے سولہ نومبر کو پوچھتاچ کے لیے اٹھایا تھا اٹھارہ نومبر کو چھوڑ دیا تھا پولیس نے لوگوں کو سمجھا بھجھا کر کیا شان کانا گنگا نہر شیطر کا یہ ہے پورا معاملہ پولیس نے شاو کو پوسٹ موٹم کے لیے بھیجوایا اس قبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سموہ داتا میرٹ سے راجو شرما ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راجو آروپی سے ڈاکیتی کے معاملے کو لے کر پوچھتاچ کرنے پولیس بلاتی ہے دو دن تک تھانے میں رکھتے ہو اس کے بعد پوچھتاچ کر کے جب ڈاکیتی کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ فانسی لگا کر اپنی جیوان لیلہ استمافت کر لیتا ہے کیا کچھ بجا رہی پوری گھٹنا کی ہاں بلکل دیکھیں کپل میں آپ کو بتا دوں کہ بیٹے دن جنہوں سپا نیتا کے گھر پر ایک ڈاکیتی کی واردات ہوئی جس میں اٹھارے لاکھ روپے کی ڈاکیتی کی واردات کو بادماسوں نے انجام دیا تھا پولیس نے سک کے آدھار پر ایک یوک کو حراست میں لیا اور دو دن تک اسے حراست میں رکھا لیکن جب کچھ بھی اس سے جانکاری نہیں مل پائی تو اسے پولیس نے چھوڑ دیا جیسے ہی وہ گھر پہنچا اور اس نے ایک کمرے میں فندے پر لٹک کر آدمتیا کر لی جیسے ہی اس کی جانکاری پریجنوں کو ملی انہوں میں ہڑکم مچ گیا انہوں نے پولیس کے خلاب اتپیڑن کا آر اوپ لگاتے ہوئے گامہ کیا اور سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی پولیس نے سو کو فندے سے اٹھار کر موڑ چری کے لیے بجوا دیا اب اس پورے پرکرن میں جو پولیس ہے پولیس کا کہنا ہے اور ہے لیکن کہیں نہ کہیں پولیس ہے کاروائی پر بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں آخر جب یوک کا دوست نہیں تھا تو اسے دو دن تک کیوں ہڑھا گیا اور کیوں اس پورے پرکرن کو چھپائے رکھتا یہ بڑے سوال ہے جو میرٹ پولیس پر اٹھ رہے ہیں یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اب سے پہلے بھی دورالتھانہ چھتر میں ایک ایسا ہی معاملہ پرکاس میں آیا تھا جہاں پر ایک بزرگ نے پولیس کے اٹھپیڑن سے اوے دھرہاست میں رکھنے سے آہات ہو کر آتھ متیا کر لیتی اب یہ میرٹ میں دوسرا معاملہ ہے جو پولیس یا کاروائی پر سوال کھڑا کرتا ہے راجو جس طرح سرم رتک کے پریجن جو ہے ہنگامہ کر رہے ہیں پولیس کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں اس کو لے کر پولیس کے ورشت ادھکاریوں کا کیا کچھ کہنا ہے پورے معاملے کو لے کر ہاں بالکل دیکھیں کپل میں بتا دوں کہ لگاتار پریجنوں کا ہنگامہ دیر رات تک جاری رہا ان کا آروپ تھا کہ پولیس کے اٹھپیڑن سے پریسان ہو کر یوک نے آتھ متیا کی ہے یوک میرٹ پولیج کے لائبریری میں چطورت سرینی کا کرامچاری تھا جس نے دیر رات آتھ متیا کر لی پندے سے لٹک کر وہیں میرٹ کے جو سس پی ہے رویس سنگ ساجوان ان تصاف طور پر کہنا ہے کہ یہ جو پورا پرکرن ہے اس میں پولیس کی کوئی بھی پٹاڑنا کا معاملہ پرکاس میں نہیں آیا ہے یوک کو ہاں حراست میں لیا گیا تھا پوچھتات میں کوئی بھی ایسا ساکھ سے نہیں ملا جو دیکیٹی میں سنلیفتہ یوک کی جس سے درس آئی جاتی ہیں لیکن اس کو حراست سے چھوڑ دیا گیا تھا بتایا گیا ہے ایس ایس پی کے دوارہ کہ کوئی محلہ سے سنبند کا کوئی معاملہ تھا اس سے آہات ہو کر یوک نے آتھ متیا کر لی لیکن پریجنوں کا آروپ لگاتار پولیس یا کاروائی پر ہے کوئی یہ پہلا معاملہ نہیں آپ سے پہلے بھی آنے کوئی ایسے معاملے ہو چکے ہیں راجو کیا معاملے سے کوئی سوسائیڈ نوٹ برامت ہوا ہے کیا موقع سے گھٹنا سل سے میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی ایسا سوسائیڈ نوٹ موقع سے برامت نہیں ہوا ہے جس میں یوک کی آتھ متیا کا کوئی کارن دوسرا اس پر ہو سکے پولیس یا کاروائی پر ہی بھی لگاتار پریجن سوال اٹھا رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی کاروائی سے آہات ہو کر اوید راست میں رکھنے سے دینے کے قارن یوک نے آتھ متیا کی ہے لیکن پولیس کا پورے پرکرن پر صاف انکار ہے کہ یوک نے جو آتھ متیا کی ہے وہ کسی انہیں اور وجہ سے کی ہے پولیس کے اتپیڑن کے قارن یوک نے آتھ متیا نہیں کی ہے شلی راجو تمام جنگاری کو سازہ کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا تو بتا دیں میرٹ میں ڈھکیتی کے آروپ میں پوچھناچ کیلئے بلائے گئے برکتی کو تھانے پوچھناچ کے بعد اب چھوڑا جاتا ہے تو وہاں یہ وقت گھر پر جا کر بھاسی لگا کر اپنے جیوہ لیلہ سماغ کا لیتا ہے لہذا آپ جو پریجن ہے وہاں پولیس پر پرتارنا کے آروپ لگاتے ہوئے ہاں پر پردرشن کرتے ہیں موسیقی